قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اسے بدل نہیں سکتے ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے دعا ہے اس گفور الرحیم سے کہ ہمیں اچھی صحت اتا فرمائے دعا ہے اس رب العزت سے کہ وہ ہماری حفاظت فرمائے دعا ہے اس گنی سے کہ ہمیں عالی درجات اتا فرمائے رب زلجلال ہماری نین کو راحت جاگنے کو برکت اور دعاوں کو قبولیت اتا فرمائے سکون قلب کی دولت اور حادثات سے امان اتا فرمائے یا اللہ ہماری کلادوں کو بھی روبہ صحت رکھنا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا بیماروں کو شفاہ کاملہ اور ہماری مرہومین کو جلد الفردوس عطا فرمانا اے رحمان الرحیم ہمیں روز محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاہت سے بھی بہرمان فرمانا بے شک تو ہی غفور الرحیم قادر مطلق نہائق مہربان اور بہتابولہ شریک آئے بے شک میرا رب دعاوں کا سننے والا ہے جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ مقفرت سے محروم نہیں ہو سکتا جس کو شکر کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ونعمت سے محروم نہیں ہو سکتا اور جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں ہو سکتا لہذا دعائیں وہ سلسل مانگتے رہا کیجئے کیونکہ وہاں عہدہ دولت اور ڈگریاں کام نہیں آتے قبولیت کے فیصلے حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں بلکہ نیت اور تڑپ دیکھ کر ہوتے ہیں جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں حل چل کا پیدا ہونا فطری عمل ہے جمعہ مبارک